بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلیه وصحبه اجمعین اما بعد میرے محترم بھائیو بہنو بچو بچیو عزیزو جاننے والے نا جاننے والے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ جنوں سے میں قرآن سے اللہ کی پسندیدہ ہستیاں کون ہیں کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے ولی دوست کو کہتے ہیں اللہ کا دوست کون ہے وہ یہ کوئی ورستی چیز نہیں ہے کہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھی تب ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہوگا ہمارے ہمارے راست چلتی ہے کہ بڑے بزرگ کا بیٹا بھی بزرگ بن جاتا ہے چاہے وہ کلین شے وہ لوگ اس کے پہنچ عمرے ہوتے ہیں جہالت ہے تو آج میں تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں بھی سارے اخلاق بیانو ہیں میرے بھائی بیانو ایمان لانے کے بعد انسان انسان بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی قیمت اس کا بڑا پن اس کی وجاہت اس کی شرافت وہ پیسوں سے نہیں ہوتی پیسوں سے انسان مالدار تو ہو جاتا ہے بڑا نہیں بنتا بڑا نہیں بنتا ہمارا علم غلط ہو گیا بڑا بڑا بندہ جہے وہ دینوں ترہے ملان یہ دو سو مربین یہ نوابہ فلانا ہے نوابہ فلانا ہے میرے بھائیو یہ بلکل غلط علم ہے بڑا وہ ہے جس سے اللہ پسند کرے بڑا وہ ہے جو میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلے بڑا وہ ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے باکہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں تو آج ایک تیسری جگہ سے میں کچھ باتیں قرآن سے عرض کروں گا جن کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے اخلاق سے بھی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبُلْغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا وَاَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا یہ بہت بڑا مضمون ہے اللہ نے قرآن بھر دیا والدین کے خدمت کے لیے والدین کی اطاعت کے لیے والدین کی ماننے کے لیے پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ایک مطلب دوسرا اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے بندگی صرف اللہ کی ہے عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ سر جکا دے اب اس کو عبد کہتے ہیں تو اللہ کہا رہا ہے میرے بندو میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے نہ تمہاری گردن کسی کے آگے چھکے ایک دوسرے کا ساتھ دو ایک دوسرے کی مدد کرو میرے نبی کرزہ اٹھاتے تھے میرے نبی جب انتقال ہو تو آپ کی زرہ نو وسق پر وسق پانچ من کا ہوتا ہے تو وہ جو کے بدلے آپ نے زرہ رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا زرہ لے لوں گا اور آپ کا انتقال ہوگا آپ زرہ اپنی واپس نہیں لے سکے وہ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اس میں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا جسم کہتے ہیں مدد نسرت اللہ کہتا میں ہوں سنو میری مدد تمہارے قریب ہے بس ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے یہاں کیا چونکہ یہاں اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لئے یہ صرف ایک جملہ بولا باقی بات ہم بھی اللہ کے لئے ہیں اس بندگی سے مراد پانچ وقت کی نماز نہیں ہے حج روزہ زکاة نہیں ہے اس کے مراد یہ ساری باتیں داخل ہیں اور اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو نفع آئے تو شکر ادا کرو نقصان ہو تو صبر کرو ورداشت کرو پھر بھی شکر ادا کرو کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہے اللہ کے نبی نے اپنے چچا زادہ پائی عبداللہ بن آواز سے فرمایا کہ یا غلام اے نوجوان او سیق بکلمات فاحفظو میں تمہیں چند باتوں کی وسیعت کرتا ہوں کیا احفظ اللہ احفظ اللہ یحفظک اللہ یحفظک اللہ اللہ کے عوامر کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجدہ تجاہک تو اللہ کے عوامر اسلام حلال حرام کی پہچان کر زندگی گزار تو اللہ کو ہر وقت تو اپنی مدد کیلئے تیار پائے گا اور لمبی حدیث ہے اب عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اس میں وہ جملہ جو اس میرے مضمون سے متعلق ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اللہ کی سوا کوئی دینے والا نہیں ہے صرف اللہ ہے دینے کے لئے وَإِذَا سَتَانْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب مدد کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو پکارو جب ضرورت حجت کے لئے مدد کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے اللہ کو پکارو تو یہ حدیث کی بات بھی اور یہ قرآن کی بات بھی السلام علیکم ورحمت اللہ